ایک ویپاری ویپار کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا بیچ میں ریگستان کا کچھ علاقہ پڑتا تھا وہ آدمی ایک نیگٹیو سوچوارا انسان تھا اور ہمیشہ شکایت کرتا رہتا تھا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کی کمی ہے اس کی کمی ہے ایک دن وہ ریگستان سے گزر رہا تھا تبھی اس کی پانی کی بوتل کھالی ہو جاتی ہے اور اسے بڑی زور سے پیاس لگتی ہے لیکن ریگستان میں پانی کی وجہ سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کو بڑا گصہ آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ کتنی خراب جگہ ہے نہ کوئی پیڑ نہ کوئی پانی راستہ بھی لمبا ہے ریگستان پارک کرنا پڑتا ہے تبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ بھگوان یہ کیسی جگہ بنا دی آپ نے اگر میرے پاس میں بہت سارا پانی ہوتا تو بہت سارے ریسورسز ہوتے اس جگہ پر ہریالی کر دیتا بہت سارے پیڑ لگا دیتا وہ آدمی اوپر دیکھ کر کے یہ سب باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اوپر والے سے جواب کی پرتکشہ کر رہا ہو کہ بھگوان کچھ کہہ دے اب چمتکار یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی نیچے دیکھا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کونہ دکھائی دیا وہ پوری طرح سے گھبرا گیا کیونکہ اس نے کبھی بھی اس ریگستان میں کونہ نہیں دیکھا تھا وہ کونہ کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ کونہ پوری طرح سے پانی میں بھرا ہوا تھا اور آدمی نیگٹیو سوچ والا تھا اور ہمیشہ شکایت کرتا تھا اور پھر سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ بھگوان پانی سے بھرا ہوا کوا تو دے دیا لیکن پانی نکالوں گا کیسے تو اس بار جب وہ نیچے دیکھنے لگا تو پھر سے چمتکار ہوا اور اس کوئے کے پاس رسی اور بالٹی پڑی تھی لیکن آدمی پھر سے اوپر دیکھنے لگا اور بولا کہ بھگوان اب اس پانی کو لے جاؤں گا کیسے کیسے اس پانی کو میں لے کر کے جاؤں گا تب ہی اس کو احساس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنے لگا تو ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا اور وہ پوری طرح سے گھبرا گیا سوچنے لگا کہ یہ تو سچ میں ہونے لگ رہا ہے کہ میں باتوں باتوں میں کہتو گیا اب مجھے یہاں ہریالی کرنی پڑے گی پیڑ لگانے پڑے گے ذمہ داری لینے پڑے گی اب آدمی کو پانی سے بھرا ہوا کھوان مل گیا بالٹی مل گئی رسی مل گئی اونٹ مل گیا پانی لے جانے کے لیے سب کچھ تو تھا اب وہ آدمی سوچ رہا تھا کہ میں باتوں باتوں میں کیا بول گیا یہ تو گڑ بڑ ہو گئی اب وہ تیجی سے بھاگنے لگا تیجی سے دوڑنے لگا وہ بھاگا جا رہا تھا اس ذمہ داری سے بچ رہا تھا تب ہی ایک کاغذ اڑتے ہوئے آیا اور اس کے شریر سے چپک گیا اس نے جب اس کاغذ کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے تمہیں پانی دیا میں نے تمہیں کھوان دیا رسی دی بالٹی دی لے جانے کے لیے میں نے ریسورس بھی دیا اونٹ دیا پھر بھی کیوں بچ کر کے جا رہے ہو اس آدمی کو لگا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہ دوڑتے دوڑتے ریگستان کو پار کر گیا لیکن اس ریگستان کو ہرا بھرا بنانے کی ذمہ داری نہیں لے پایا یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے سکول میں پڑھ لیا ہوتا یا بڑے کالج میں چل لیا ہوتا تو یہ کر لیتا وہ کر لیتا اگر میرے پاس میں بہت سارا پیسہ ہوتا تو یہ کر لیتا میرا باس میرا ساتھ نہیں دیتا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا یہ ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں اپنی ذمہ داری سے بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی سو پرتشت ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کام کو بینہ کسی شکایت کے پورا کریں تو دوسرے پر دوش دینا اس کی گلتیاں بتانا بند کیجئے اپنی گلتیوں کو سدھارنا شروع کیجئے اپنی گلتیوں سے بھاگیے مت جو لوگ گلتیاں کرتے ہیں ان کو سدھارتے نہیں ہیں اور وہیں تھم جاتے ہیں وہ لوگ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں موسیقی